ایک اور نالج مینجمیٹ کا موڈل ہے میک ایڈمز اور میکریڈی کا دیا ہوا اس پر ہم بات کرتے ہیں اس موڈل میں آپ دیکھئے کہ نالج کے جو سٹیپس ہیں یا پروسس ہیں وہ یہاں پہ چار دیئے ہوئے ہیں اور نالج آ کہاں سے رہا ہے نالج آ رہا ہے انوائرمنٹ سے ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے یا انٹرنل انوائرمنٹ سے آ رہا ہے اس میں اس کے دو حصے ہیں ایک سانٹیفک پیراڈائمز ہیں اور دوسرا سوشل پیراڈائمز ہیں اب اس کا یہاں مطلب یہ ہے کہ کچھ ٹیکنالوجی ہے کچھ ٹیکنیکز ہیں میتھڈز ہیں پروسیجرز ہیں جن کا نالج آ رہا ہے اور دوسرا نالج جو ہے وہ آ رہا ہے ایک سوسائٹی سے یا سوشل انٹریکشن سے جو انسانوں کے درمیان ہوتا ہے یہ دونوں چیزیں مل کے تو نالج کنسٹرکشن کے پروسس میں آتی ہیں اور جب نالج کنسٹرکٹ یا کریئیٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ دو طرفہ ایک تو اس کی ایک ٹینجیبل شیپ آئے گی اس کو کہ ڈاکومنٹ یا کوڈیفائی کیا جائے گا اسے ہم نالج ایمبارڈیمنٹ کہیں گے اور پھر جب یہ ایمبارڈیمنٹ ہو جائے گی تو یہ نالج پھر ڈسیمنٹ کیا جائے گا یہ ڈیفیوز کیا جائے گا یہ دوسرے ورکرز کے ساتھ شیئر کیا جائے گا اور دوسرے ورکرز کے ساتھ شیئر کرنے کے بعد یہ اس قابل ہوگا کہ اس کو یوز میں لائے جائے اور یہاں سے آپ اگر ایروز دیکھیں تو تقریباً تمام کمپوننٹ کے جو ایروز ہیں وہ دوسرے تمام کمپوننٹ کی طرف جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ سارے کا سارا پروسس ساملٹینیسلی ہوتا ہے ایڈا سیم ٹائم ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ایک کمپوننٹ سے نالج نکل کے دوسرے کمپوننٹ میں جاتا ہے اور اس طرح سے اپنا سائیکل مکمل کرتا ہے اس کے میننگ یہ ہیں کہ نالج جی یوز کے بعد دوبارہ سے جو ہے وہ کریئٹ ہوتا ہے اور دوبارہ سے اس کی کوئی ٹینجیول شیپ بنتی ہے اور وہ دوبارہ سے ڈسیمینٹ ہو کے ایک دفعہ پھر یوز کے کابل ہوتا ہے تو یہ سائیکل جو ہے یہ مسلسل چلتا رہتا ہے اور ایکسٹرنل یا انٹرنل انوائرمنٹ جو ہے اس میں وہ چاہے سائنٹیفک ہو وہ چاہے سوشل ہو وہ دونوں اس کے اوپر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں اس موڈل کے جو کی فیچرز ہیں ان کی بات کرتے ہیں کہ بہت سے موڈل کو انہوں نے سٹڈی کیا وہاں سے جو کمپوننٹس اٹھائے انہوں نے اپنے موڈل میں اڈجیسٹ کیے اب ان کا موڈل جو ہے وہ ہمیں گائیڈ کس طرح سے کرتا ہے کہ نالج is created through سوشل انٹریکشن کہ سوشل انٹریکشن ہوں گی تو اس کے بعد نالج آئے گا it is the way things are done in an organization کہ ایک organization میں جس طریقے سے کسی کام کو کیا جا رہا ہے وہاں سے نالج کریئٹ ہو رہا ہے اور اسی دوران جو ہے وہ نالج ایک تینجیبل شیپ یا تینجیبل فارم میں جائے گا کہ جس کو ہم embodied knowledge کہیں گے اور جب یہ کسی embodied میں آئے گا تو اس کے بعد یہ disseminate ہوگا among the employees اور employees اسے use کرنے کے قابل ہو جائیں گے یہاں یہ بھی point ہے کہ social construction of knowledge is guided by both social and scientific paradigm یہ دونوں paradigms ان کے اندر جو دونوں کے methods ہیں اس میں scientific کا مطلب technological اس میں technology, techniques, methods وہ سب کچھ آ گیا یعنی ایک academic knowledge آ گیا اور دوسرا ہے social کہ انسانوں کے آپس میں interaction ان کا ایک common understanding پہ متفق ہو جانا اتفاق حاصل کر لینا اس کے نتیجے میں knowledge create ہوگا اور وہ knowledge پھر آگے جا کے استعمال ہوگا knowledge use yields both individual and organizational benefits کہ knowledge جب use ہوگا اس سے individual کو بھی benefit ہوگا اپنی performance کو improve کرنے کے لیے اپنے آپ کو innovative show کرنے کے لیے اور organization کو بھی فیدہ ہوگا اس کے اندر بھی جو اچھی projects ہیں اچھی services ہیں اور اچھی profit making کی طرف وہ جا سکے گی اس طریقے سے یہ model جو ہے وہ knowledge management میں ہماری help کرتا ہے